دیکھئے ادھر لف جہاد کو لے کر اور دھرمانتران کو لے کر کافی تیزی سے گٹنائیں بڑھی ہیں اور تمام شکایت آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرن یوپی میں ابھی حال میں ہی کانپور میں بہت زیادہ شکایتیں سکولے کر آئی ہیں کہ یہ ایک سازش کی تحت کیا جا رہا کام ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بھولی بھالی لڑکیوں کو بہلا پسلا کر پیار کے جال میں پھسا کر لف جہاد کے تحت پہلے ان کو اپنے ساتھ شادی کرنا پھر اس کے بعد ان کا دھرمانتران کرنا ان کو لے جا کر کہیں کہ آپ کلمہ پڑھئے پہلے آپ مسلمان ہو جائیے یا پہلے آپ کرشن ہو جائیے پہلے آپ دھرم پریورتن کرئے تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے کیونکہ آپ نے اگر پیچھے جائیں تو پیچھے بھی آپ دیکھیں کافی سال پہلے کی بات ہے سیمی اور ابھی حال میں ہی پی ایف آئی کا نام آیا تو اس میں جو لوگ جڑے ہیں وہ بہت شاتر قسم کے لوگ ہیں جو آتنکی سنگھٹھنوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ سیمی ہمارے ہاں پرتبندیت آتنکی سنگھٹھن رہی ہے اور اس سے نکلے ہوئے لوگ پی ایف آئی میں بھی ہیں تو اس لیے ان کو کچھ ہمارے ہی دیش کی راجنیتیق پارٹیوں کا سمرتھن بھی مل گیا تو اس لیے بھولی بھاری لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور کہیں نہ کہیں آپ سمیدھان کی آڑ بھی لیتے ہیں سمیدھان کا آرٹیکل ٹونٹی فائل جو ہے وہ اس کی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی سوچہ سے کسی دھرم کسی مذہب میں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن کسی کو گمراہ کر کے کسی کو بہلا کر پھسلا کر گمراہ کر کے اس کا شادی کرنے کے بعد اس کا دھرم پریورتن کرانا جبرن کرانا یہ سب بھٹنائیں جو بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کا خلاصہ ہونا چاہیے اور اسی لیے آج کانون کیوں بنتے ہیں دیش میں یا پردیش میں اسی لیے بنتے ہیں کہ جنتا کو سرکشہ دینا ہے جب جنہد کی مانگ اٹھتی ہے جنتا کی طرف سے مانگ اٹھتی ہے کیونکہ یہ شکایت جو آ رہی ہیں یہ آپ دیکھئے لگاتار شکایتیں ادھر ایک ایک شہر سے دزدس گیارہ گیارہ بارہ بارہ شکایتیں آ رہی ہیں تو اس کو لے کر ایجنسیاں سترک ہیں ہماری سرکشہ ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ میں پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کو لے کر ہم لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں سرکار بھی آگے بڑھ رہی ہیں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں تو ان کو روکے جانے کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم قانون بھی بنائیں گے قانون جنہت کے لیے ہوتا ہے اور جنتا کی آواز ہوتی ہے تب ہی قانون بنایا جاتا ہے تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو نکل کر آ رہی ہیں جو لوگ بھی دوشی ہوں گے اس میں ان کو سزا دی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لف جہاد اس کے بعد دھرم پریورتن پھر دھرمانتران کرانا یہ زبردستی کا جو کام ہو رہا ہے اس کے جو شکیتیں آ رہی ہیں یہ خالی ایک ہی آپ دیکھیں اس کے وکٹمز جو ہیں وہ ایک ہی سمودائے کے ہیں خاص کر کے اگر کہا جائے تو زیادہ تر وکٹمز جو ہے اس میں آ رہے ہیں وہ ہمارے ہندو سماج کے ہیں تو ہندو سماج کے ہی لڑکیاں کیوں اس میں وکٹم ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کا خلاصہ ضروری کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم قانون بنائیں گے کیونکہ اتر پردیش میں آدھرنی یوگی جی کے نیترت میں قانون کا راج استحاپت ہے اور جہاں پر جس طرح کی ضرورت ہوگی جن پریسٹیوں میں اگر آج اس کے قانون کی ضرورت پڑے گی تو ہم قانون بھی بنائیں گے لیکن ابھی ہماری ایجنسیاں سترک ہیں ہم اس پر کاروائی کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی اس میں دوشی پائے جائیں گے جو لوگ بھی اس میں لپ پائے جائیں گے ان کا پورا دیکھا جائے گا کہ کہاں سے ان کے تار جڑے ہیں اس کے تحت ان پر کاروائی ہوگی